اسلام علیکم ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی کس نمبر بیس پیش خدمت ہے میں بلک کر روئی خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کرو فرحی ہم سب تم سے کتنا پیار کرتے ہیں اس نے میری بات سنے ہی نہیں بولے گئی وہ دیکھئے باجی آپ کے پیچھے حارس کھڑا ہے ڈیڈی کے ساتھ وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں باجی میں جا رہی ہوں پھر وہ خاموش ہو گئی اس کی آنکھیں دیوار کی طرف دیکھتے دیکھتے ساکت ہو گئی اور گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی جاتے جاتے وہ مجھے وہ راز بتا گئی کہ ممی نے کیسی رعونت کا مظاہرہ کیا جس نے اس کے دل کو اتنا گھائل کر دیا ہسپتال کے درو دیوار میری چیخوں سے گونج اٹھے سبر کیجئے باجی راشد مجھے سبر کی تلقین کر رہا تھا میں غم و غصے سے اپنے بال نوچ رہی تھی اپنے چہرے کی جلد ادھے رہی تھی میرا چہرہ اس عورت کے چہرے سے مشابہ تھا جو ہماری ہر تکلیف کی وجہ تھی کاش فرہین کو ممی کبھی دکھائی نہ دی ہوتی کاش انہوں نے اس سے اپنے تعلق کو تسلیم کرنے سے انکار نہ کیا ہوتا اس کی موت ایک ایسے وقت میں واقعہ ہوئی جب اس کی زندگی میں خوشیوں کا ایک باپ کھلنے والا تھا فرہین کی موت کے بعد میں نے ممی سے ڈائریکٹ انتقام لینے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی جلد سے جلد بھائیہ کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ انگلستان واپس روانہ ہو گئے اور میں نے ٹی وی سینٹر کا روح کیا میری توقع کے این مطابق ٹی وی پر میری واپسی کو بہت سراہا گیا مجھے بہت جگہ سے آفرز آئیں پر میں نے لاہور ٹی وی کو ترجی دی میرے اس فیصلے پر ڈاکٹر شویب نے کہا تم اپنا دل بہلانے اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے ٹی وی پر کام ضرور کرو لیکن لاہور جانے کی کیا سوجی میں لاہور ٹیلی ویجن پر کام کر کے دیکھنا چاہتی ہوں کہیں تم فرہین کی موت کا بدلہ لینے کے ارادے سے تو نہیں جا رہی دیکھو زرین زندگی بہت مختصر ہے اسے یوں ضائع مت کرو راہیل کو تمہاری بہت ضرورت ہے میں اسے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی مجھے بھی تو تمہاری ضرورت ہے فرہین کی ناوقت موت نے مجھے مسمحل کر دیا ہے وہ مجھے اولاد کی طرح عزیز تھی اب میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوں کیا ہم اپنے تعلق کی تجدید کر کے اسے مستحقم نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اتنے برسوں میں پہلی بار ڈاکٹر شویب نے اپنے فرشتہ نہیں انسان ہونے کا ثبوت دیا تھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب حالات بہت بدل چکے ہیں میں اب ایک بیٹے کی ماں ہوں میری بڑی ذمہ داریاں ہیں زری میں تمہاری ذمہ داریاں ہی تو باتنا چاہتا ہوں کب تک؟ آخر کب تک آپ ہمارا بوجھ اٹھاتے رہیں گے ویسے بھی میری زندگی کا مشن کچھ اور ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سینے میں بھڑکتا ہوا آتش فشاں میری نانی اور ماں کو پہا کر لے جائے اب میں اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے بعد ہی آپ کی طرف دیکھوں گی تب تو بہت بڑا ہو چکا ہوں گا میں محبت ان سطحی باتوں سے بے نیاز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اور مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے پلیز زری مجھے چھوڑ کر مت جاؤ میرے ساتھ ساتھ راہیل کو بھی تو باپ کی ضرورت ہے اس شخص نے ہمیں کیا نہیں دیا تھا اور ہم اسے آج تک کیا دے پائے تھے ایک لمحے کو میں ڈگمگا سی گئی لیکن نفرت اور انتقام کی آگ مجھ پر غالب آ گئی میں نے کہا مجھے کچھ وقت کی مولت دے دیجئے میرا وعدہ ہے جلد واپس آؤں گی اور ہمیشہ آپ ہی کی رہوں گی کہنے لگے راہیل کی دیکھ بھال کیسے کر پاؤ گی کوئی ملازم رکھ لوں گی اچھا ماسی اللہ رکھی کو اپنے ساتھ لے جاؤ نہیں پھر تو یہاں کا سارا نظام بگڑ جائے گا میں وہیں کوئی انتظام کر لوں گی روانگی سے قبل میں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی کل رقم کا ڈرافٹ بنوایا اجنبی شہر جا کر میں مالی مشکلات میں مبتلا ہونا نہیں چاہتی تھی ڈاکٹر شویب کے انتہائی اسرار کے باوجود میں نے ماسی اللہ رکھی کو اپنے ساتھ نہیں لیا لاہور پہنچ کر کچھ روز تو میں ہوتل میں رہی پھر ایک پروڈیوسر کے ذریعے ایک انیکسی کرائے پر لے لی انہی کی پیگم کے ذریعے سے میں نے ایک قابل اعتماد ملازمہ کا انتظام کیا جس سلسلے وار ڈرامے میں کام کرنے کے لیے میں لاہور آئی تھی اسے تیرہ ہفتوں میں مکمل ہو جانا تھا یہ عرصہ میں نے لاہور میں ہی گزارنا تھا جیسے ہی میں لاہور پہنچی میں نے علی زیا پر گھات لگا دی ممی سے انتقام لینے کے جوش میں میں شریعت، قانون، سماج کی روایات اور اخلاقی اقدار سب کچھ بھول گئی تھی علی زیا تک میری رسائی کیوں کر ممکن ہوئی اس کی تفصیل میں جانا عباس ہے وہ پہلی ہی ملاقات میں بڑی بشاشت سے بولا میں آپ کو مز کہوں، میڈم کہوں یا محترمہ صرف زری کہیے ویسے میں عموماً جلدی بے تکلف نہیں ہوتی بھئی ہمیں اجنبی مت گردانیے ہم تو آپ کے فین ہیں دوسری تیسری ملاقات پر ہی وہ مزید بے تکلف ہو گیا اس نے پوچھا بائی دیوے آپ اتنے عرصے سے ٹی وی پر نہیں آ رہی تھی کیا وجہ تھی بس کچھ نجی مصروفیات تھی بولا گزشتہ دنوں آپ کی ہمشیرہ کے انتقال کی خبر میں نے اخبار میں پڑھی بہت افسوس ہوا میری بیگم تو یہ خبر پڑھ کر رو پڑھی یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے اس میں حیرت کی کیا بات ہے میری بیگم آپ کی بہت مدہ ہیں چلیں چھوڑیں میری باتیں اپنا بتائیے کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کی شادی کو اور بچے کتنے ہیں شادی کو عرصہ تو کافی ہو گیا ہے لیکن بچے نہیں ہیں ارے کیا آپ کو اپنی زندگی میں بچے کی کمی محسوس نہیں ہوتی ہوتی تو ہے لیکن میں اپنی بیوی کی محبت کو غالب رکھتا ہوں اور آپ کی بیگم شاید انہیں بھی ہو ایک بات پوچھوں برا نہ مانیے گا کیا آپ کو اپنی بیگم سے بہت محبت ہے ہاں کیوں نہیں اور آپ کی طرف متوجہ ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ میری مسیس سے حیرت انگیز حد تک مشابعت رکھتی ہیں اچھا تب تو آپ کی اہلیا سے ملنا پڑے گا وہ ان دنوں کاسمیٹک سرجری کے سلسلے میں یورپ گئی ہوئی ہیں لوٹ کر آئیں گی تو ملواؤں گا آپ کو مگر کیا وہ مجھ سے آپ کے مراسم پر خفا نہ ہوں گی وہ مسکرا کر بولا آپ اتمنان رکھئے ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے پر کامل بھروسہ ہے علی زیا سے میری اگلی ملاقات ایک فائیو سٹار ہوتل میں ہوئی باتوں باتوں میں میں نے کہا اس دن آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بیگم سے بہت مشابہ ہوں کیا ان کو بھی اس مشابہت کا احساس ہے نہیں وہ تو اسے محض اتفاق قرار دیتی ہیں لیکن مجھے تو آپ میری بیوی کی جوانی کی تصویر لگتی ہیں علی صاحب آپ کی باتیں سن کر میرے دل میں آپ کی اہلیہ سے ملنے کا اشتیاغ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ جلد ملواؤں گا آپ کو میں نے کہا باشرتے کے ان کی واپسی تک میں لاہور میں ہی ہوئی دنے لگا آپ کو جانے کی اتنی جلدی کیا ہے آرام سے لاہور میں ہی رہیے میں یہاں رہ کر کیا کروں گی بھئی یہاں رہ کر مجھ سے ملا کیجئے آپ سے چند ملاقاتوں میں مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے میں آپ سے جنم جنم سے واقف ہوں آپ تو مجھے بنا رہے ہیں نہیں سچ کہتا ہوں آپ کی شخصیت بہت مسہور کن ہے میرا جی چاہتا ہے ہر شام آپ کے ساتھ ہی گزرے میں نے دل ہی دل میں سوچا ممی بس اتنی محبت ہے آپ کے شوہر کو آپ سے پھر اس سے کہا چلیے ویکنڈ پر ملتے ہیں کہنے لگا ویکنڈ پر ملنا تو مشکل ہے اصل میں بیگم صاحبہ وعدہ لے کر گئی ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی ویمار والدہ کی خبر گیری کروں گا چنانچہ جمعیرات کو ملتان جاتا ہوں اور ہفتے کو واپس آتا ہوں کیا ہوا ہے آپ کی ساس کو کچھ عرصے قبل فالش کا حملہ ہوا تھا بچ تو گئی ہیں تاہم چلنے پھڑنے اور بولنے سے معذور ہیں بس یہ سمجھئے کہ نوکروں کے رحم و کرم پر ہیں وہ ہی ان کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اگر یہ ذمہ داری میرے سرنہ ہوتی تو ہفتے وار تاتیل آپ کے نام ہوتی میں نے کہا آپ کی ساس کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا کہنے لگا ایک زمانہ تھا ہماری ساس ایک نظر میں اچھے اچھوں کا پتہ پانی کر دیتی تھی لیکن اب تو وہ بیچاری عزوے موتل کی طرح پڑی رہتی ہیں دیدہ عبرت نگاہ بن گئی ہیں میں نے دل میں تیہ کیا کہ اس تصویر عبرت کو دیکھنے ضرور جاؤں گی چند ہی دنوں میں میں نے علی کو اپنے حسن اور عداؤں کے جال میں ایسا فانسا کہ اس کے اپنی بیوی سے محبت کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے وفاداری کا دم بھڑنے والا میرے قدموں میں پڑا تھا ممی کی واپسی سے قبل میں ان کے شوہر کو مکمل طور پر چھین لینا چاہتی تھی اور بڑی محبت سے اسے علی کہہ کر پکارتی تھی ہمارے تقریباً ہر شام اکھٹے گزرتی ریکارڈنگ سے فارغ ہونے کے بعد جو ہی میں ٹی وی اسٹیشن سے باہر نکلتی علی زیہ اپنی گاڑی میں منتظر ملتا ہمارے اس تعلق کے بارے میں چرچے شروع ہو گئے ایک روزنامے نے تو بقاعدہ طور پر خبر بھی لگا دی علی زیہ نے فوراً ہی اس کے خلاف ایک بہت بڑا وکیل کیا اور نوٹس جاری کروا دیا میرے لیے یہ صورتحال انہ کی تسکین کا باعث بنی اپنی شادی سے قبل خالد سے میری دوستی اور بے تکلوفی پر اخبار والوں نے اس تعلق کو کیسے کیسے مائنی پہنائے تھے اب علی زیہ کے ساتھ برسوں کے فاصلے دنوں میں تیہ کرنے کے باوجود اخبار والے موں میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے تھے ایک کا حشر دیکھ کر سب نے عبرت پکڑ لی تھی زبانی کلامی لوگ باتیں تو کرتے تھے لیکن اس کی پرواہ نہ مجھے تھی نہ علی زیہ کو ایک روز میں نے اس سے کہا کیا تم اپنی بیگم کے واپس آنے کے بعد بھی مجھ سے ملتے رہو گے بولا کیوں نہیں انہیں اعتراض نہ ہوگا تو ہوا کرے مگر تم تو اپنی بیوی سے محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے وہ تو تم سے ملنے سے پہلے کی بات ہے اب تو مجھے لگتا ہے مجھے پہلے دفعہ محبت ہی اب ہوئی ہے میں زیرے لب مسکرا دی میرے سیریل کی چھٹی یا ساتھویں قسط آن ائر جانے کے بعد علی نے مجھ سے کہا میری بیگم کی واپسی میں ایک مہینہ رہ گیا ہے میں نے کہا فکر نہیں کرو ان کے آنے تک میں یہاں سے جا چکی ہوں گی کہنے لگا میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا تم میرے دل کا چین اور سکون بن چکی ہو میں نے کہا تمہاری بیگم نے تمہارا یہ ڈیالوگ سن لیا تو ہمارا کورٹ مارشل کرا دیں گی کہنے لگا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نہ اسے تمہارا کچھ بگاڑنے دوں گا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے اسی دن کا انتظار تھا میں نے کہا کیا تمہاری بیگم اس بے وفائی کی اجازت دے دیں گی کہنے لگا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا لیکن تم کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی ایک امیر کبیر ہاتون ہے بولا مجھے اس کی دولت سے نفرت ہے اس دولت کی وجہ سے اس نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر رکھا ہے کیا مطلب کہنے لگا میری بیوی کے باپ نے اپنی وسیعت میں یہ شرط رکھی تھی اگر کبھی وہ ماں بنی تو اپنے ماں باپ کی طرف سے ملنے والی تمام مال و جائدات سے محروم رہے گی تمہارے سسر نے وسیعت میں ایسی ناماکول شرط کیوں رکھی دراصل میری بیوی نے خطا ہی ایسی کی تھی ہاں تم نے بتایا تھا کہ تم سے اس کی شادی ہونے والی تھی کہ وہ اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ بھاگ گئی کہنے لگا ذریع اصل کہانی یہ نہیں ہے دراصل میرے سسر کی ایک بہن تھی شیرین کی پھپی خاندانی دولت کے بلبوتے پر اس کی شادی ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جو عمر میں اس سے بہت چھوٹا بہت پڑا لکھا اور بہت خوبصورت تھا شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس آدمی کا چکر شیری سے چل گیا ماں باپ نے شیری کو بہت سمجھایا بجھایا اس نوجوان کو بھی کافی دھمکایا لیکن اس نے شیری کی پھپی کو طلاق دے دی اور شیری کے ساتھ فرار ہو کر کوٹ میریج کر لی ان لوگوں کی بہت ہی رسوائی ہوئی کسی کو مو دکھانے کے لائق نہ رہے ان کی بہن نے اس صدمے سے اپنی جان لے لی شیری کے والد نے اسے اپنی تمام جائدات سے آگ کر دیا اور میں امریکہ چلا گیا علی زیا کا یہ انکشاف سن کر کہ ہمارے ڈیڈی اور ممی میں پھپا اور بھتیجی کا رشتہ بھی رہا تھا میرے دلو تماغ میں آندھی کے جھکڑ جل رہے تھے نانا اور نانی کی شدید نفرت کی وجہ مجھے اب سمجھ میں آ رہی تھی وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہنے لگا شیری اپنے باپ کے ڈر سے اپنے خاون کے ساتھ کسی دوسرے شہر جا بسی اور اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہ رکھا اس کے بہت عرصے کے بعد اس کا شہر ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا تب وہ اپنے والدین کے پاس لوٹ آئی ان لوگوں نے مجھے خط لکھا تو میں امریکہ سے آیا اس کے بعد شیری کے ساتھ میری شادی ہو گئی گویا تم اس کے عشق میں ایسے مبتلا تھے کہ بھاگے بھاگے واپس چلے آئے ہاں مجھے اس سے محبت تھی یعنی تمہاری بیگم تمہارا پہلا اور آخری عشق تھی پہلا تو ضرور مگر آخری ہرگز نہیں اور شادی کے وقت مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میرے سسر نے اپنے وسیعت نامے میں اپنی بیٹی پر لاولد رہنے کی شرط آئیت کر رکھی ہے کہیں تم نے یہ شادی دولت کے خاطر تو نہیں کی تھی دولت کی کیا حیثیت ہے میں تو خود بہت کھاتے پیتے گھر کا فرد ہوں اگر تمہیں دولت سے تلچسپی نہیں اور تم ایک وارث کے متمنی تھے تو تم نے شادی کے بعد اپنی بیوی کو اس کے باپ کے اجائدات سے دست بردار ہونے پر آمادہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی کون کہتا ہے نہیں کی میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اولاد کی خاطر دولت چھوڑ دے لیکن وہ کسی صورت آمادہ نہ ہوئی موسیقی